یا رب محمد والی امت شد اعلا محمد والی امت وعجل فارا جانی محمد آرہِ تکبیر ماشاء اللہ محمد حشید محمد سلم و منین ملکن آرہِ تکبیر آرہِ رشادت آرہِ حیدری مسئلیت یزیدیت اہلِ بیت شروعِ لانت سلامات پر اصمتی محمد حسن علیہ السلام اللہ حکمان و حمد علیہ و رحمت ماشاء اللہ لہول و لکھو و دا اللہ علیہ العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآکباتر المنتقین السلام و السلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفی ضروبنا میں لکا اللہ صلی اللہ و حمد و حمد و اطرد سیدنا و طبیبین و طاہرین و قاسمین و میاوین و مقرمین و مظلومین سیما و قیت اللہ فل ارضی و حجت اہل العالمین و امام المنتظر و حجت ثانی شخم آباد قال اللہ و تبارکا و تعالی فی کتاب و نید و الفرقان و حمید و قول و حق بسم اللہ رحمان و رحیم و مالک و مقرمین و مؤمنا سم و لهم و لهم عذاب و لهم و لهم و لهم و لهم و لهم و تبارکا والکم و محید فرمائے مجلس کی قبوریت کے لیے و عوازم و نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدرسہ حسینی ہے ہر سبون کا کوئی نہ کوئی نساب ہے ہر قائد کا کوئی نہ کوئی نساب ہے ہر انیورسٹی کا کوئی نہ کوئی نساب ہے اس مدرسہ حسینی کا نساب ہے برانے مجید یہ در سے ہدایت ہے یہ باپ شفاعت ہے یہی وجہ ہے کہ مومنین ہمارا کوئی ساکر ہمارا کوئی آنم جب یہ ہمیں پر پہ آتا ہے تو وہ زیادہ قرآن نہیں پڑتا ایک قرآن کی حالت پڑتا اس کی تشریف کرتا اس کی تصریف کرتا ہے وجہ کیوں ہے اللہ فرماتا ہے کہ ستر سال کی عبادت وجہ پہلے جنرل ستر سال کی عبادت ایک طرف اور قرآن میں ایک لمحہ فکر کرنا ایک طرف ہے یعنی غور و فکر کرنا قرآن پا اللہ فرماتا ہے قرآن کو تھے سمجھ سمجھ کی پڑھو زمانے میں اور بھی مجارس ہوتی ہیں زمانے میں اور بھی محافظ ہوتی ہیں لیکن جو مجلس حسین علیہ السلام کا مقام ہے وہ کسی مجلس کا مقام نہیں وہ کسی مجلس کا مقام نہیں تمام مجلسے تمام محافظ زمانے کی اک طرف ہے مولا حسین کی ایک مجلس اک طرف ہے تمہیں میں اتنی بڑی عظمت سرکار حسین علیہ السلام کی ذکر کی اللہ پر ماتے سورہ خورج میں آیت المردہ سنے جو لوگ مومنین مردوں میں اور مومنین عورتوں میں فدنہ ڈالتے ہیں فساد پیدا کرتے ہیں سم اللہ و یتوبو پھر توبہ نہیں کرتے اب اس کی اللہ نے صدا کیا بتائی جو فسادی ہے جو فساد پرانے والا ہے جو مومنین کو لڑانے والا ہے سم اللہ و یتوبو اللہ فرماتا پھر وہ توبہ نہیں کرتے والا ہوں عذاب جہنم اللہ فرماتا ایک دوسرے جہنم کا عذاب ہے والا ہوں عذاب الحریق پھر اس عذاب سے بھی زیادہ عذاب اللہ نے تیار کر رکھتا ہے اور پھر اس شکل ہی آیا کیا رہی میں اللہ نے فرمایا واللزید آمنوا و عمد السالحات جو مومن نیک عمل کرتے ہیں مومن بھی ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لئے جنتیں جن کے نیچے نہدے جاری ہیں تو مومنین جو فسادی ہو جو فجرہ پیدا کرے گو مومنین میں یہ فتنہ پیدا کہاں سے ہوا سب سے متنا کہاں سے پیدا ہوا اس کا سب سے بڑا پوجد ہے شیطان جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں ان نجائلوں فیل عرض خلیفہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جب میں اس کے روح ہوں تو تم سب کے سب اسے سندہ کرنا مومنین جب جناب آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گا جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتوں نے اتراز کر دیا خالق اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا خون ریزی کرے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب فرشتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں اتنا ہی انہیں میں جتنا تم نے عطا کیا ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے تو اللہ نے فرمایا کیا کرتوں انہوں نے کہا کیا خالق خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے کوئی بنا رہا ہے اللہ نے فرمایا جو میں سے خلیفہ بنا دیتا ہوں لیکن کچھ نام اللہ نے ان کے سامنے رکھے فرمایا ناموں کو پہچان انہوں نے کہا خالق ہم تیسے لہیڈم ہے تو اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نام رکھے تو آدم سے پوچھا کہ آدم ناموں کو جانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے خالق یہ محمد مصدفہ ہے یہ جناب علی منطلہ ہے یہ جناب سینا ہے یہ جناب امام حسن ہے یہ جناب امام حسین ہے جو ہی نام بتائے اللہ نے فرمایا کہ نام فرشتوں سے اسے سجدہ کرو آدم پہتن باق کا ماننے والا ہے نواجہ مہتر جناب آدم علیہ السلام کو تمام انہیں سجدہ کیا ابلیس نے کہا خالق میں اسے سجدہ نہیں کروں تو نے اسے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا مٹی جو ہے پاسٹا ہے نواجہ مہتر آگ زیادہ اس سے فضیدت میں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا خالق یہ پاسٹا ہے اللہ نے فرمایا میرے دربار سے نکل گیا نواجہ مجھے ہوگا میرے دربار سے نکل گیا مومنین مجھے بٹائیں یہ جو ہے اے سنت بھائیوں کے نظیم تو یہ ہے کہ یہ چھے لاک سال اللہ کی عبادت گارتا رہا ہے چھے لاک سال بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ شیطان نے اتنا سجدہ کیا جب پہ جب پہ زمین پہ سجدہ کیا جب زمین ختم ہو گئی تو کہا میرا اللہ زمین ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا پہلے آسمان پہ آجا پہلے آسمان ختم دوسرا آسمان ختم جب تمام آسمان ختم ہو گئے تو کہتے ہیں یہ معلم ملکوت بن گیا فرشتوں کا استاد بن گیا میں کہتا ہم ماننے پہ آدھا ہوگا تم اس شیطان کو فرشتوں کو استاد مان لیتے ہو نہ ماننے پہ آدھا جناب محمد مصطفیٰ کو نہیں ماننے یہ ہمارے نصدیق نہیں ہیں بردار نے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا استاد مان گیا اللہ نے فرمایا تم نے سجدہ نہیں کیا میرے دربار سے نہیں کر جائے یہ اگڑ گیا اللہ نے فرمایا وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ یہ کافرین میں سے ہے یہ کافرین میں سے ہے میرا اللہ تجھے تو سجدہ کر رہا ہے تیری نماز پڑھ رہا ہے میرا اللہ تجھے ربوں کر رہا ہے تیری تصویحات پڑھ رہا ہے خالق پھر رہیے یہ کافر کیسے ہو گیا اللہ فرماتا ہے جو میرا حکم نامان مکافر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لباس کو دیکھ کر مومن میں سمجھ رہے نا کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے یہ روزہ رکھنے والا ہے یہ اچھے کام کرنے والا ہے یہ خدا کا ذکر کرنے والا ہے یہ اس کو تصویح کرنے والا ہے یہ ربوں کرنے والا ہے اللہ نے فرمایا اس کے لباس پڑھ رہا دیکھنا کہ اگر لباس مومن میں کافر بھی ہے اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ ایسا نہیں یہ تو خلافت کے چکر میں تھا خلافت حاصل کرنا جاتا تھا اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے کافر میں کافرین میں تھا یہ نہیں کہ اللہ کو شکتہ نہیں کیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ پہلے کافر تھا اب یہ پتہ کیسے جلا کہ یہ کافر ہے جب اللہ نے فرمایا کہ سجنہ سبت کے سبت کرو تو یہ شیطان اکڑ گیا اس کی یہ کافریت سامنے آ گئی تو میں نے مدرم سامین سب سے پہلا فتنہ جو ہے یہ شیطان نے شروع کیا اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتنہ فساد کرے مومرین اور موملاد میں اور پھر اللہ نے سورہ بعدے میں بھی ارشاد فرمے مند قاتلہ نفس نوعبی غیر نفس اللہ فرماتا ہے یہ کسی کو لحب قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے قتل اور فساد پھیلانے والا بڑا بڑ ہوتے ہیں تو میں نے مدرم سامین اس شیطان یعنی اللہ کو سجدہ ناگڑ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ خالب آدم کا سجدہ آپ کے افترام ہے لیکن سے سجدہ آرام ہے توجہ میں نے مدرم اس نے یہ کہا کہ میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ ہوں اللہ ہی اللہ کا کہا کہ میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہے تو ہی کافی ہے اللہ نے فرمایا میں جیسے کیونہ پہلے فرما رہے تھے کہ اگر کتاب کافی ہوتی تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی نبی کتاب نہ نبی کی زندگی میں کافی ہو سکے گی نہ بعد میں کافی ہو سکے گی کیونکہ اللہ خود فرما ترسو ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جنہیں میں نے چُنا ہے جنہیں میں نے چُن لیا ہے تو میرے مدرم سمیر شیطان نے کہا کہ خالب میں سجدہ نہیں کروں گا اور پھر اللہ نے اس کے بات فرمای یہ تمہارا پورا دشمن ہے اس کے چکر ملانا اس کے فتنوں ملانا اس کے فریب میں ملانا خالب کیا بھی ہمارا اپنا دشمن ہے خالب کوئی آیتیں اتار دیتا یہاں تُو نے اتنی آیتیں اتاری ہیں اس کی صورت قرآن میں آ جاتی اس کی شکل قرآن میں آ جاتی خالب ہم پہچان لیتے اللہ نے فرمایا میں نے اس کی صورت نہیں قرآن میں متائی میں نے اس کی تصویر نہیں پیجی بلکہ اس کی آداد متائی ہیں جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو اگڑ جائے سمجھو وہی شیطان ہے جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو اگڑ جائے وہی شیطان ہے وہ میرے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ دو پہ ترباق کیا سے رہوار ادا کیے لوگوں نے ان اماموں کی مقابلے میں امام مانے دنیا نے لوگوں نے وہ امام مانے جو دنیا سے بنایا ہوئے تھے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے جو اللہ نے خود بنایا تھے آخری بار کوفہ کا شہر ایک فقی تھے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور دورانے نماز خانسی کی جب نماز تمام ہوئی تو مرید نے پوچھا کہ بھلا آپ نماز در پڑھا رہے ہیں تو آپ خانسے کیوں تھے انہوں نے یہ نے کہا یہ خانسی آگے کہا کعبہ کے پاس سے کوفہ گزر رہا تھا میں نے اسے کعبہ کے قریب سے ہٹا رہا ہے کہ بھلا بھلا کعبہ تو آپ کے تم بتم سے ہے ہم کوفہ میں بیٹھے ہیں آپ نے کوفہ کعبہ سے مکہ سے اٹھا دیا کہ بھلا کیا بات ہے بڑا کچھ کچھ دھر میں آیا جب کچھ کچھ دھر میں آیا اس کی بیوی جو تھی مولا علی بن ابی طالب کی درنیز تھی پاک مولا کی ماننے والے تھی اس نے پوچھا آج خوش بڑھا ہے اس نے کہا میرے پیر نے آج نماز بڑھائی ہے اور میرے امام نے نماز بڑھا کہ کبکہ وہاں سے گزر رہا تھا مکہ میں میرے پیر نے اٹھایا تو وہ کہتی اچھا آپ کے پیر اتنی قرامت والا جی تو کہتی اچھا یہ کہتا ہے اچھا آج مان گئی ہے نا میرے پیر کو اس نے کہا ہاں نہیں گئی ہوں میں تو خدمت بھی کرنا جاتی ہوں میرے گھر میں تو اسے لے آئے گومن 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 کے لیے مولا فرمات اس کے پاس حکمت کا ہاتھیار ہوتا ہے جو نہ کچھ کہتے کہتے ہیں اس نے گومن کہتے ہیں اسے گھر میں آئے گاوندی مبیر صاحب آگا ہے گھر میں وہ خلیفہ صاحب گھر میں آگئے ہیں اب مولا علی بن ابی طالب کی ماننے والی نے کیا کہا چار دو پر اٹھو میں رکھے ایک کے نیچے موٹیاں اوپر چاول اور ایک کے اوپر نیچے چاول موٹیاں اوپر چاول یعنی والڈ کر دیا ایک کے نیچے موٹیاں اوپر چاول اور دوسرے نیچے چاول اوپر موٹیاں رکھ دیا تو جو مومنین جس کے اوپر موٹیاں تھی جو ان کے پاس آئے تھے خلیفہ صاحب اسے دے دی اور جو وہ پیر صاحب تھے انہیں وہ بلیٹ دی جس کے اوپر چاول نا 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 رہے تھے تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ بھلا آپ ہاں شروع کریں انہوں نے کہا نہیں تھوڑے دنے روک جائیں جائے گھار والوں سے پتہ کر گیا ہیں تو اونسی پلیٹ میری ہے تو اندر سے آواز آئی بیر صاحب یہی پلیٹ آپ کی ہے تو اس سے میں وہ کھڑے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بینٹی کوٹیاں ملتا ہے مجھے کوٹیاں نہ ملے انہوں نے کہا جنرلہ بیانی جب نے مطالب کی ماننے والی نے کہا بیر صاحب ذرا ہاتھ کو مارے اب جب چاوال ہٹائے نیچے سے مورٹیاں نہ دارائیں تو یہ شوہر اس کا دھارا ہے کہتے ہیں تیرا پی تو جہانمی ہے میں تجھے جہانم سے بچانا چاہتی ہوں اسے چاوال کے نیچے مورٹیاں نہ دارائیں اسے مطا کا اسے نظر آگئے آلائے حیدی آلائے حیدی